موسیقی 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 چار، تیری میں پچیس، ادھم سنگھ نگر میں چوبیس اور اترکاشی میں سولہ ماملے سامنے آئے ہیں ڈاکٹر سشیلہ تیواری اسپتال میں نو مہینے بعد اوپیڈی کھلنے سے مریجوں نے راحت کی سانس لی ہے دور دراز سے پہنچے مریجوں نے ڈاکٹر سے پرامرش لیا حالانکہ اوپیڈی کھلنے کا پہلا دن ہونے سے مریجوں کی سنچہ سیمت رہی ماسک پہننے اور سینیٹائزر کے استعمال کے بعد ہی مریجوں کو اوپیڈی ککش میں بھیجا گیا ایسٹی ایج کے بارہ ویبھاگوں کی اوپیڈی شروع ہونے سے ڈاکٹر بھی سمیہ پر اوپیڈی میں بیٹھ گئے تھے صبح نو بجے سے دوپیڑ ساڑھے گیارہ بجے تک اوپیڈی کے پرچے بنے حالانکہ سرجری با میڈیسن ویبھاگ میں مریجوں کی سنکھیہ زیادہ ہونے سے دیر تک مریجوں کو دیکھا گیا شاریک دوری کا پالن کروایا جا رہا تھا پانچ روپے کی پرچی میں علاج ملنے پر گریب مریجوں نے راحت کی سانس لی ایسٹی ایج کے چکت سادک شرک ڈاکٹر ارون جوشی نے بتایا کہ مریجوں کو کسی طرح کی دکت نہ ہو اس کا پورا دھیان رکھا گیا تھا کوویڈ نیاموں کا پالن کروانا بھی ضروری تھا اس لئے ماسک و سینیٹائزر کے استعمال کے بعد ہی اوپیڈی میں جانے دیا گیا اتراخن کے حریدوار میں منگلوار کی صبح بھکمپ کے جھٹکے محسوس کیے گئے بھکمپ کے جھٹکے کا آبھاس ہوتے ہی لوگ گھروں سے باہر نکل آئے کہیں سے بھی کسی نقصان کی خبر نہیں ہے جانکاری کے مطابق منگلوار کو صبح قریب 9 بج کر 41 منٹ پر بھکمپ کا جھٹکہ محسوس کیا گیا جس کی تیورتہ رکٹر پیمان پر 3.9 بتائی جا رہی ہے بھکمپ کے جھٹکے کو 7 سیکنڈ تک محسوس کیا گیا موسم ویبھاک کے ریسرچ سپروائزر نریندر راوت نے بتایا کہ بھکم کا جھٹکہ محسوس کیا گیا ہے حریدوار سمیت پردیش کے کچھ انے شیطروں میں بھکم کے ہلکے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں موسم کی اندر ندیشک بکرم سنگھ نے بتایا کہ مسوری سمیت راجی کے کچھ پہاڑی شیطروں میں بھی ہلکا جھٹکہ محسوس کیا گیا ہے کرکٹ ایسوسییشن اور بھترہ گھن کے دشانردیش پر جلان نیتال کرکٹ ایسوسییشن نے منگلوار کو ہلدوانی کے ہمالین کرکٹ میدان کملوہ گانجہ پر نو بجے سے جلے بھر کے 78 کھلاڑیوں نے دھاگ لیا پرائیل میں کوویڈ نائنٹین کے نیاموں کا پالنٹ کیا گیا چین کرتا سنیل سہا، محمد ریہان، جگدیش بورا، پریابیکشک، انوپر جکمولا انہیں کھلاڑیوں کو بلے بازی، گین بازی، کیپنگ کی باریوکیوں کا ادھیان کرنے کیا جلان نیتال کرکٹ ایسوسیشن کے کشا دھیر کمل پاپنے نے بتایا کہ 78 کھلاڑیوں میں صرف 40 چین کھلاڑیوں کو نیتال جلے کی ٹیم میں شامل کیا گیا ہے جس میں دو ٹیم 17-17 کھلاڑیوں کی ہوں گی جبکہ 6 کھلاڑیوں کو اترکت کھلاڑیوں میں جگہ دی گئی ہے ٹیم میں شامل کھلاڑیوں کو 5 دسمبر سے پہلے درباش کے مادیام سے جانکاری دی جائے گی چینیت کھلاڑیوں کا آپس میں میچ کرا کر اپنے پردرشن سے جلے کی ٹیم میں استان سرکشت کرنے کا موقع ملے گا اس کے اوپران جلے کی ٹیم جلے کی ٹیم کے ساتھ کماؤ منڈل کے مقابلے میں حصہ لے گی ٹرائل دینے آئے سبھی کھلاڑیوں میں کرکٹ کے پرتی غزب کا اتصاہ دکھا کوویڈ 19 کے نیموں کا پالن کرتے ہوئے ٹرائل میں شامل سبھی کھلاڑیوں کا تھرمل اسکیننگ سینٹائزر کر ہی پرویش دیا گیا ٹرائل کے دوران سی اے یو کے کاؤنسلر دیپک مہرہ جنہاں نیتال کرکٹ ایسٹیشن کے کشادیش کمل پپنے سینک سجب وکاس پانڈے منوز بھٹ میسٹر جوشیک لیلا کانٹپال کشان انیریہ امیت کانٹپال نوین ٹمٹا پنیس سری واسطف امیت کمار للیت راوت دیبک خدری موجود تھے